موسیقی بیس ربیالآخر تیرہ سو تینتیس ہجری کے نصف اللیل کی ایک دل افروز ساتھ میں جب فاطمی دائی سیدنا ابو محمد طاہر سیف الدین کے خانوادہ علم و حکمت میں ایک نو مولود نے آنکھ کھولی جسے آغوش میں لیتے ہی پیدر محترم سیدنا طاہر سیف الدین نے یہ امید آفرین کالمات ادا فرمائے انشاء اللہ العزیز یہ نو مولود فاطمی دعوت کے لیے ایک عزاز اور محتمین بشان شخصیت کے مالک ہوں گے آج ایک صدی گزرنے کے بعد فاطمی طیبی دعوتی بہرہ جماعت جب فخریہ طور پر اپنے عزیز القدر رہبر عالی ڈاکٹر سیدنا محمد برحان الدین کے کارہائے نوائیہ پر نظر دوڑاتی ہے تو سیدنا طاہر سیف الدین کے الفاظ کی تاریخی اہمیت واضح ہو جاتی ہے ڈاکٹر سیدنا محمد برحان الدین نے اپنی روشن زندگی کے سفر کا آغاز کرتی ہوئے پدر مشفق سیدنا طاہر سیف الدین کے زیر سایہ تعلیم و تدریس کے مراہد تیہ کیے اپنی خدادات صلاحیت اور والد مشفق کی پاکزہ تربیت کی بدولت نو عمر سیدنا جلد ہی گنجینہ علوم و فنون سے گوہر معانی چننے لگے نہایت کم سینی میں قرآن مجید کو حفظ کرنے کے بعد درجہ بدرجہ تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ اور عربی عدد کے ساتھ فاطمی فلسفے جیسے موضوعات پر قدرت حاصل کرتی گئے یہاں تک کہ ستائیس رجب العصب تیرہ سو باون ہجری کے مبارک دن انیس سال کی کم عمری میں